بسم اللہ الرحمن الرحیم المبحث السادث مجالات النظر في علل الاحکام ذقف ما تقرره القوائد المقاسدية مقاسد قوائد کی رسلی میں احکام شریعہ کی علتوں کی تلاش کے میدان مجالات في علل الاحکام ذقف ما تقرره القوائد ما تقرره القوائد المقاسدية قوائد مقاسدية کی روشتی میں مفتگو ہو رہی ہے علتوں کے سلسلے کی بحث کو یہاں ذکر کیا جارہا ہے لیکن علت سے مراد یہاں حکمت مراد ہے جیسے نیچے بھی لکھا ہے علل الاحکام سے یہاں پر اس کی حکمت مراد ہے اس لئے کہ امام شادیر رحمت اللہ علی کی استلاح میں علت سے مراد حکمتیں ہی ہیں ایک تو کتاب العلل اور علل کی ارے کتاب العلل تو خیر حدیث شریف کی کتابوں میں ایک تو تعلیلات کی بحث آتی ہے جو آپ سن چکے ہیں الموجز کے اندر اور اسی طرح ہلکی سی گفتگو یہاں پر بھی آئی تھی اور ایک تعلیلات کے علاوہ علتوں کی تلاش کے سلسلے میں یعنی حکمتوں کی تلاش کے سلسلے میں امام شادیر رحمت اللہ علی نے جو غصول اور قوائد ذکر کیے ہیں اس کو یہاں آگے ذکر کر رہے ہیں جہاں تک علتوں کا تعلیل کا مسئلہ ہے وہ آپ یہاں کی بحث میں تفصیل سے سن ہی چکے ہیں استحسان استحسان وغیرہ ان سب کے زندے میں یہاں پر اب دوسری گفتگو کر رہے ہیں احکام کی علتوں کی تلاش کے میدان میں مقاسدی قوائد کی روشنی میں مقاسد کی روشنی کے اندر کچھ اور علتیں شریعت اسلامیہ کی یعنی احکامات اور حکمتیں اس کی تلاش کی جا دیئے احکامات نہیں بلکہ حکمتیں احکام کی علتیں آجے یہ کہنے ہیں یہ بات اس سے پہلے بار بار آ چکی ہے واضح ہو چکی ہے پہلے قائدے کی زمن میں بھی بہت تفصیل سے ذکر کیا تھا مسلحت کا جب پہلا قائدہ ذکر کیا تھا کہ مقلفین کے لئے مسالح کا حصول اور فساد و ضرر سے ان کی حفاظتی شریعت اسلامیہ کا مقصد ہے اس طرح یہ بات بھی استقرار کی روشنی میں معلوم کر چکے ہیں کہ شریعت اسلامی کا یہ مقصد ہی در حقیقت شریعت کے کلی و جزوی احکام کی عام علت ہے عام علت فرما رہے ہیں ایک تو احکام کی جزوی علتیں ہیں جو ہدایہ میں خدوری میں خیر خدوری میں تو نفس مسائل ہے لیکن ہدایہ کے اندر اس کے ساتھ اس کے دلائل بھی ذکری کیے گئے ہیں اصول افقاہ میں مثالیں دے کر علتوں کو بھی ذکری کیا وہ علت علت خاصہ ہے اور یہاں گفتگو فرمانے ہیں علت عامع یعنی مقاصد شرقیہ حکمت عامع شریعت کی اس سے کیا مطلوب ہے تو اتنی بات ضرور ہے کہ شریعت اسلامیہ کا مقصد ہی مقاصد خمسہ کی رعایت کے لیے یہ سارے احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو احادث مبارکہ میں ذکر کرتے ہیں وہ اسی شریعت اسلامیہ کے مسالے اور اس کے مقاصد ہی کے سلسلے کے یہ احکامات ذکر کیے جاتے ہیں چونکہ حکمتوں کا تعلق اور مسلحتوں کا تعلق احکام کی تعمیل کے بعد ہے اس لئے احکام کی جب تعمیل ہوگی تو خود بخود یہ مقاصد شریعت کے حاصل ہوں گے شریعت کے یہ مقاصد کچھ جگہ پر اجاگر ہو کر سامنے آتے ہیں اور کچھ جگہ کے اوپر پتا نہیں چلتا ہے لیکن احکام پر جب ہم عمل کر لیں گے تو خود بخود شریعت کے وہ مقاصد جو نتائج ہیں وہ نتائج ظاہر ہوتے ہیں قرآن کریم نے ذکر کیا لعل لکم تتقون تو روزہ اس کی تمام شرطوں وغیرہ کا لحاظ کریں گے جب ادا کریں گے تو یقیناً روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے اور کم سے کم رمزار میں تو ہم دیکھی لیتے ہیں گناہ سے آدمی بچ جاتا ہے تو روزہ اس کی حکمت تقویٰ ہے اسی طریقے سے بیوشیرہ کے اندر شریعت نے جو احکامات اور جو اصول ذکر کیے کتاب اللہ نے جو آیتِ مدائنہ میں احکام ذکر کیے اور دوسرے مواقع پر جہاں جہاں معاشرتی اور معیشتی زندگی کے احکام ذکر کیے ہیں ان احکام کو جب ہم تفصیل سے اس پر عمل کریں گے اور جیسے مجیستہ کل کی بحث میں آ گیا مندوب مستحب وغیرہ کی رعائت کے ساتھ جب کسی حکم کو بجال آیا جاتا ہے تو یہ شریعت کی تمام مسالح کی رعائت اس کے زندگی میں ہو جاتی ہے اور مسلحت شریعہ کا آدمی جب اس طریقے سے احکام کو عمل میں لاتا ہے تو شریعت کی طرف سے اس کی مسالح حاصل ہوتی ہے اور یہی اللہ پاک کو مقصود بھی ہے اس میں ہمارا دنیا کا بھی فائدہ ہے اخروی فائدہ بھی ہے تو اپنے قوائد کے ذریعے آگئے احکام شریعہ کی اس علت عامہ کو واضح کرنے کے بعد اگلی عبارتوں میں آپ سن چکے ہیں امام ساتھی رحمت اللہ علی یہاں سے اب خاص جزوی علتوں اور حکمتوں کے میدان میں گفتگو کر رہے ہیں جو شریعت کے ہر جزوی حکمت سے شارعہ کے مقصود کو واضح کرتی ہے آپ کو شروع میں میں کہہ چکا ہوں مقاصر عامہ مقاصر خاصہ پھر مقاصر عامہ کے بھی دو شکل ہیں ایک تو مقاصر عامہ جن کا تعلق ہمارا یعنی غصول افقہ اور مسائل جزئیہ سے ہے اس کے بہت کرتے ہیں علماء مستحیدین مقاصر شریعت کے ماہرین اس کے مقابلے میں مقاصر عامہ کا ایک دوسرا بھی تصور ہے جس کو اسلامی شریعت کا عمومی نظریہ اس اعتبار سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے اس کا تعلق اہل علم سے بھی ہے اور اہل دعوت سے بھی ہے اہل فکر یعنی اہل فقہ اور استحاد والے حضرات بھی اس میں بہت کرتے ہیں لیکن ان کی بہت کا اصل جو دار و مدار ہے اس لئے ہم نے یہ کتاب یہاں رکھی اسلامی محاسن اور اسلامی شریعت کے عمومی نظریات واضح کرنے والی باتیں یہاں نہیں ذکر کی یہ تو دعوت و تبلیغ کے اندر بہت کام آتے ہیں اس لئے علماء نے وہاں پر اس قسم کی چیزوں کو ذکر کیا ہے لیکن ان کو بھی جاننا ضروری ہے تاکہ مفتی جب فتوہ دے تو فتوہ دیتے ہو وہ اس کے پیش نظر اسلامی شریعت کے عمومی نظریات بھی ہوں گے تو اس کی روشنی کے اندر قوائد مقاصریات تو ہے ہی اس کے ساتھ ساتھ عمومی نظریات کو بھی پیش نظر رکھے گا تو اس کے فائدہ یہ ہوگا کہ علاوہ ہی البصیرت وہ فتوہ دے پکیں گے اور عوام النازمی محسوس کریں گے کہ دین اور شریعت کے اندر اس طرح کامل ہے جیسے کل ایک آپ نے پوچھا عدد کے مسئلے میں شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور متوفان حضر جوہا چار مہینے دس دن کی عدد گزارے انہوں نے کہا کہ ان کی والد والد صاحب کا انتقال پندرہ سولہ اسلامی تاریخ کو ہوا تھا اب کیا کیا جائے اب کتاب اللہ نے فرمایا ہے اربعات عشوری و عشورہ تو اس کے ایک شکل تو یہ ہے کہ تین مہینے تو انتیس تیس 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 تی جو ہنگے ان کا اعتبار کرے اور اس مہینے کی جو سعودہ پندرہ تاریخ ہے تو اس مہینے کا اعتبار کر لیں مہینہ پورا ہونے پر پتا چل ہی جائے گا انتیس تیس دن کا تھا اور پھر اس کے بعد یعنی یہ دن اور باقی دوسرے دن ملا کر چار مہینے ایک مہینہ اور دس دن یہ متعین کر لیا جائے ایک شکل کتاب اللہ کی آیت کے جاہر سے یہ ہے لیکن چونکہ عوام الناس کے لئے اس میں پریشانی ہے مہینے کی پندرہ تاریخ دس تاریخ بارہ تاریخ یہ ہے اور اب اس کے اتنے دن اور باقی مکمل تین مہینے اور پھر اس کے بعد چوتھا مہینہ جو ہو اس میں یہ دن بھی گینے جائیں اور بقیہ اس کے دس دن تو ایک مہینہ اور دس دن کے حساب یہ جو باقی دن ہیں ان سے گینے اور باقی چوتھے مہینے کے ساتھ گینے ایک شکل یہ ہے اللہ محشانی اور ان کی کہنے کی روشنی کے اندر ہمارے بشر علمائی گنام نے بھی یہ فرما دیا کہ جب پہلی تاریخ سے ہی اتفاق ہو کہ پہلی تاریخ کو ہی شہر کا انتقال ہو تب تو گھرنا آسان ہے مہینہ لیکن درمیان میں ہے تو ایک شکل تو جیسے آیت کے ظاہر سے کہ بھئی چار مہینے تین مہینے تو معلوم ہوتے ہیں انتیس تیس کے سوٹھے مہینے ہی کے متعلق ہے اور یہ پہلا جو مہینہ بیچ والا ہے اس کے دن یہ دنوں کو الگ سے سمار کیا جائے اور باقی دنوں کو اس کے ساتھ ملایا جائے اور تیس دن کا اعتبار کر لیا جائے ایک شکل یہ تھی لیکن علماء اکرام نے اس کے آسان شکل بتلا دی اور یہ کہا کہ ایک سو تیس دن گن لیا جائے جس دن انتقال ہوا اس دن سے ایک سو تیس دن اور ہر مہینے کو تیس تیس دن کا گن لیا جائے اب یہ دونوں شکلیں ہیں پہلی شکل آیت اللہ کے موافق ہے اربعات اشخلین تو تین مہینے مکمل ہو رہے ہیں چاہے وہ انتیس کو لیکن عوام کو اس کو جاننا اور اس کو محسوس کرنے میں پریشانی ہوتی ہے تو علماء اکرام نے آسانی کے لیے فرما دیا کہ ایک مہینہ اور تیس دن جب ان کو میں نے کہا کہ دیکھئے یہ بات بھی ہے اور یہ بات بھی ہے لیکن اہل علم نے ان چیزوں کو لوگوں کے آسانی کے لیے ایک سو تیس دن کر دیئے اب ہو سکتا ہے کہ کوئی مہینہ انتیس کا ہوا ہو تو دو تین دن کا فرق کم سے کم دو مہینہ اگر انتیس کے ہوئے دو تیس کے ہوئے تو دو دن ایک سو اتھائیس دن ہوتے ہیں لیکن اب یہ ہے کہ اس کی تائین کے لیے پریشانی ہوتی ہے تو اہل علم نے یہ کہہ جیا کہ اس کو یاد رکھنے کے سلسلے میں زیادہ بہتر یہی ہے کہ ایک سو تیس دن گلنے جائیں اور اگر پہلی تاریخ ہے تو وہاں سے چال مہینہ ترسی مکمل گلنے چاہے ہوں تیس تیس دن کے ہو تو یہ کیا ہے شریعت کے احکام کے اندر علماء ایتی نام نے شریعت کی علتوں کو دیکھا کہ شریعت آسانی چاہتی ہے تو ان حضرات نے مسطط میں نہ پڑے آدمی ویسے بھی اسلامی مہینوں کا لوگوں کو پتا نہیں ہوتا ہے ان تیس تیس کے سلسلے کے اندر پھر چان دیکھا نہیں ہوا ہوا یہ سب پریشانیں آتی ہیں تو علماء نے یہ کر دیا اب اگر کوئی لیکن دوسری شکل اپنانا چاہتا ہے کہ بھئی کتاب اللہ نے اربعہ تاؤسو دن فرمایا تو تین مہینے کو مکمل آتے ہیں چوتھا مہینہ درمیان سے آیا اور پھر اس کے بعد والا یعنی پہلے کا جب انتقال ہوا ہوا آت دس دن یا پندرہ بیس دن اور پھر اس کے بعد والا مہینہ اس کے دن تو اس کے اندر مجموعی طول پار ایک مہینہ اور دس دن کا جو یہ گیپ ہے یہ ایک مہینہ اور دس دن کو چالیس دن کیلئے جائیں تیس انتیس یا تیس ہوتا تو ایک سو انتیس دن ہوتے اور وہ باقی جو مہینے ہیں ان کا تو انتیس تیس کا حساب معلومی ہے لیکن یہ کھوڑی پریشانی ہوتی ہے تو فقہائی کے نام نے لوگوں کی تفہیم کے لئے اس کو اس انداز میں آسان کر دیا خیر بطلانہ یہ ہے کہ شریعت کا مقدر وہاں بھی پورا ہو رہا ہے یہاں بھی پورا ہو رہا ہے امام سادلی رحمت اللہ علی نے اس تلسلے کے اندر کچھ قائدیں ذکرے کیے ہیں جو جزئی احکام کے حتمتوں کی تلاش کے میدان کی بھی تحديد کرتے ہیں سب سے پہلے اسے دو قائدیں یہاں پر ذکرے کیے جارے ہیں دو قائدیں ذکرے کیے عبادات میں اصل یہ ہے کہ توقف کیا جائے معانی کی طرف غور و فکر نہ کیا جائے شریعت کا جو حکم ہے اس پر عمل کرنا ہے توقف کا یہ مطلب ہے توقف کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ ٹھیر جائیں عبادتوں میں یہ نہیں ہے یہاں کہنا چاہتے ہیں کہ عبادتوں کی حکمتوں کے سلسلے کے اندر ہمیں خاموش رہنا ہے شریعت نے عبادت جائیسی کہی وہ ظاہر میں کبھی سمجھ میں نہ آئے فضل کی دو رکعتیں فرض ظاہر کی چار رکعت فرض مغرب میں تین رکعت فرض موجود میں پانی کا استعمال پانی نہ ہو تو تیمم کرنا رمضان و مبارک کے روزے سردی گرمی کے دنوں میں بھی جائی سے آئے رمضان اس طریقے سے رکھنا اور اسی طریقے سے صبح تعدی سے لے کر غروب آستاب تک روزے کی مدت متعاین کی یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو تاقل انسانی سمجھ میں نہ بھی آئے تب بھی عمل کرنا ہے اس لئے کہ اس کا تعلق بندے اور خدا سے ہے اور جہاں محبت کی دنیا ہوتی ہے وہاں امتحان ایسی تھی اس سے لیا جاتا ہے جس میں سامنے والے کی محبت دیکھی جاتی ہے کہ وہ اس میں چونچیرہ نہیں کرتا بنی اسرائیل کی گائی کی طرف سوالات نہیں اٹھاتا ہے عمل نہیں کرنا ہے قادمی اس طرح کے ہزاروں سوالات اٹھاتا ہے دین اور شریعت پر بندوں کو عبادات کے مسائل جہاں آئیں گے ان عبادتوں کے اندر ان کو حکمتوں کی جانب توجہ کیے بغیر احکام پر عمل کرنا ہوگا البتہ دوسرا قائدہ ذکر کرنا ہے عادات کے سلسلے محصلہ یہ ہے کہ ان کی حکمتوں کی طرح توجہ دی جائے اور ان کی حکمتوں کا خیال رکھا جائے یہ دو قائدیں ذکرے کی اس میں پہلے قائدے پر بحث کی جاتی ہے قائدے کی تشریح کر رہے ہیں اولا مدلول القائدت وادلتها یحدد الامام الشاطبی فی آدھ القائدہ اللہتی یطلق علیہ اسم اصل اصل الاصل کا لفظ استعمال فرمایا یہ ہمارے یہ فقہ کے قوائد کے سلسلے میں بھی آتا ہے تاسیس النظر ابو زیر دبوسی رحمت اللہ علی کی کتاب ہے اور قوائد الفقہ کے اندر یہ رسالہ بھی آتا ہے المسائل الخلافی یا ذکر کیے جاتے ہیں احناب شواف احناب مالکی پھر خود امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ امام محمد اس طریقے سے امام زفر کے ساتھ اختلاف وہاں شیخ ابو زیر دبوسی الاصلو فرماتے ہیں وصول کرکی کا نام بھی وصول رکھا حالانکہ وہ قوائر فقیہ ہے تو خیر یہ اختلاحات کے کوئی مناقشہ نہیں ہے شروع میں یہ اسطلاح استعمال ہوتی تھی اور بعد میں دوسری اسطلاح آئی کچھ حضرات نے اصل میں اور قائدے میں فرق بھی کیا ابو زیر دبوسی رحمت اللہ علی کی تقویم العلیلہ اور تاسیس تاسیس النظر دو کتابیں ہیں تقویم العلیلہ تو اصول فقاہ میں ہیں اور یہ تاسیس النظر اس کے اندر الاصلو الاصلو کرکے انہوں نے سمجھایا ہے اس کی شرابی مفتی اسامہ صاحب نے تابیل میں جو ہے انہوں نے کر دی ہے بہت اچھے انداز نے تو یہ دو قائدے ذکر کر رہے ہیں اس میں اس لقال عرض استعمال کیا اس کی طرح بشارہ ہے کہ امام ساتھ بھی رحمت اللہ علیہنہ احکام کی اس قسم یا اس میدان کی تحدیت کر دی جس میں مکلف کو احکام سے مقصود خاص حکمتوں کی تلاش کے بجائے ان پر عمل کرنا چاہیے یہ انہوں نے مثالیں ذکر کی ہے تحارت میں جو کتاب سنت تسابی سے نزاست غلیظہ خطیفہ ان کی مقدار نزاست حقیقی نزاست حکمی وضو غسلہ وغیرہ کے مسائل کوئں کے مسائل پانی کے نکال جانور اس میں گر جائے تو پھل جائے خط جائے اس طرح کی جو جو جزیات آپ سن چکے ہیں کوئیں یہ تمام مسائل عبادات سے معاملات اور عبادت میں محبت اور امتحان ہوتا ہے اتلے امتحان کی چیزوں میں حکمتیں تلاش نہیں کی جاتی امتحان میں یہی ہوتا ہے کہ محبوب نے جو چاہا محبوب اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے پہار کھوڑنے کی بات کی سینی فرہاد کا مسئلہ تو کھوڑنے کی مجنون کو کہا اس کے والد لے گئے اللہ کے دربار میں بیت اللہ میں اور دعائیں فرمائی کہ محبت ویلہ کی نکل جائے لیکن حضرت دوسرا ہی فرمارے تو وہاں جو احکام کہے جاتے ہیں وہ منوان قبول کر لیے جاتے ہیں وہ پورے ہوں گے نہیں ہوں گے اس کی تذکر میں نہیں ہوتا ہے تو عبادت یہ محبت خداوندی کے مظاہر ہے اس لئے عبادتوں کے بات کے اندر اللہ نے کچھ چیزیں ایتی رکھی جو بظاہر انسانی عقل سے فوق ہے وہ وحی الہی ہے انسان کا انتحان مقصود ہے وہاں پر محبت کا انتحان وہاں مقصود ہے اس لئے اس قسم کی چیزیں وہاں کی جاتی ہے نماز کے کئی مسائل سمجھ میں نہیں آئیں گے زکاة کے نئے حد سمجھ میں آئیں گے کا مطلب انسانی عقل ظاہری جو عقل ہے اس میں کچھ کچھ کے اوپر کچھ اسکال ہوگا لیکن جب محبت طبعی اور محبت روحانی ہو جائے گی تو پھر کوئی اسکال نہیں ہوگا حد تو مکمل شریعت کے تابع ہونا ہے حضرت مولانا علیمیہ صاحب نے ارکان اربا کے اندر حد کا بیان ذکر کیا اور اس کے فلسفے کو ذکر کیا تو وہاں آپ نے جملہ فرمایا عقل کے حادث لگام لے کر دل کے حوالے کی جاتی ہے سیطان کو کنکری مارنا لینا مزدلیفہ کا جانا آنا یہ کرنا وہ کرنا سیطان نظر نہ آئے پھر بھی کنکری مارنا حضرت عمار رحمت پتھڑ کی ایک امارت ہے ایک دیوار ہے اور اس دیوار کے اوپر آپ مار رہے ہیں یہ امام غزالی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ خیال آئے تو سمجھ لینے کہ یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے اللہ پاک کا حکم ہے بس مجھے ماننا ہے شیطان کو یہی سمجھ میں نہیں آیا حضرت اور دنیا بھر کی برائیوں کا ستسمہ بننے کا حضرت کو سر فاصل ہوا جتنی بھی برائیاں ہو رہے ہیں سب شیطان کی طرف منصوب ہو رہی اس طریقے کے اور بھی بہت سارے مسائل ہے جن کی جزوی حکمتوں کا انسان اقل ادراک نہ کر سکے اگر سے ان احکام کی عام حکمت تو قابل ادراک ہوتی ہے کہ نماز میں فرض ہوئی یہ تو معلوم ہے لیکن فجر میں چار رکعت عشاء میں سکرہ رکعت ہیں زہر میں مغرب میں تین رکعت ہیں یہ جو اس قسم کی چیزیں ہیں کسی میں دو کسی میں چار کسی میں تین اس طریقے کی جو شریعت کی طرف سے فرائی خود یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ عبادات کے معاملے میں حکمتوں کی طرف توجہ نہیں دی جائے لیکن خود بھی آپ نے کئی چیزیں ذکر کی اتی دری کے سے شیخ محمد ابن تاہیر ابن آشور نے مقاسر شریعہ میں شروع کیا تو تیممم سے ہی شروع کیا جزوی حکمتیں ذکاة حج وغیرہ ان ارکان آربا کو ذکر کیا ان کی حکمتیں ذکر کی حضرت حان بی رحمت اللہ علی کے علاوہ مولانا علی صاحب نے امام غزال امام راضی شاہ ولی اللہ ایز ابن عبدال السلام ان حضرت علام ابن قیم ابن تیمی رحمت اللہ علی ان کے حوالے سے حضرت مولانا علی صاحب نے اس کی حکمتیں عبادتوں کی ذکر کی تو ایک طرف منع بھی کیا اور ایک طرف ذکر کی تو منع ان لوگوں کو کیا ہے جو ان کی حکمتیں نہیں سمجھ سکتے اور اس کالات ان کے جو جواب دیا جائے جو حکمت ذکر کی جائے چونکہ کا انتحان لیتے ہیں جانتے بھی ہے کہ یہ نہیں ہو سکے گا لیکن کہتے ہیں کہ یہ کرو وہ فوراں کہتا ہے کہ حضرت ضرور میں کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہے نہیں ہو سکتی ہے پھر آتا ہے کہ بہت کوشش کی لیکن نہیں ہو سکا تو آپ خوش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوت اور اس طریقے کے سوالات یا اس طریقے کے احکامات کچھ رکھے ہیں سریعت کے اندر کہ ایک تو ہستیات اور اقلیات والی چیزیں ہیں ان کو تو سمجھ جاتے ہو اور انتہ عمل کرتے ہو اور اسی لئے سمجھ میں آتا ہے صحابہ اکرام کی جماعت وہ تھی جن کو مکمل تو پر سپردگی والے رکھے ان کو پسا جا رہا ہے کہ ایو شہرین آجا جانتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں اللہ رسول وعالم یہ کیا تھا یہی احکام ان کی حکمتیں کیا ہیں یہ چیزیں جانے بغیر احکام پر عمل کرنا تو تہارت نماز روزہ زکاة حج ان جیسے دیگر احکام ججویات کا ادراز زکاة میں دو سو درہم پر چانی کے نساب میں اور سونے کے نساب میں اور اسی طریقے سے جانوانوں کے بنتے لبون بنتے مخاز یہ اس طرح کی حد بندی کیوں فرمائی ہر چالیس بکری میں ایک بکری کیوں یہ اس طرح کا ظاہری جو ذکر کیا گیا اگر سے علماء نے اس کی بھی حکمتیں ذکر فرمائی عبادات کی بھی لیکن امام سادھ کی رحمت اللہ علی فرماتے کہ عام حکمت تو معلوم ہوتی ہے ہر جزیے کی جزوی طور پر ادراک آپ کو ہو جائے یہ ممکن نہیں آگے کیلانی صاحب امام سادھ کے عبادت والے پہلو پر اسکال کریں کہ آپ خود یہ کہتے ہیں کہ عبادت کے اندر بغیر حکام پر عمل کی ہوئے تو حضرت کیلانی صاحب سے ہم کہیں کہ امام سادھ رحمت اللہ علی نے اکثر قائط عباد کر فرما ہے کہ عبادات میں اکثر یہ ہے کہ ان کی حکمت سمجھ میں آ جاتی ہے یہ تو غیر مسلم کو بھی یہ حکمتیں عجیب و غریب ہے سائنس روزانہ نئی نئی باتیں بتلاتا ہے اور اسی روسنیک انڈر وضو کے احکام آپ سنی چکے ہیں کورونا میں اسلام کی نظام تحارت اور نظام نظافت پر ہاتھ دھونا کلی کرنا بار بار موہ پر ہاتھ رکھنا یہ اس طرح کی چیزیں ناک ساتھ کرنا شریعت اسلامی آنے مصواب کرنا یہ جتنی بھی چیزیں ذکر فرمائی پھر نجازتوں کے اوپر غلیظہ خطیفہ کے احکام لگائے یہ ساری جتنی چیزیں شریعت متحرانے کی یہ سب نظافت اور سہارت کے منوان سے ہے اب یہ اشکال ہو کے ریف حارض ہوئی اور اس پر ہمیں کیوں وضو کرنے کا حکم دیا اسی طریقے سے احسلام کی شکل میں اور اس سے صحبت کرنے کی شکل کے اندر مادت منلیہ کا خروج ہوا اور اس پر پورا گسل کرنا اب دکی بیات نے سب کچھ چیزیں بتلائی لیکن صاحب آئے جنام تو ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑے اکابیر علماء اور صوفی آئے جنام ان کے پیچھے نہیں پڑے اگر سے بعد میں انہوں نے خود ہی اس کی عزی حکمتیں بھی ذکر فرمائی صوفی آئے جنام نے اس کے باتین پہلو پر توجہ دیتے ہوئے کی اور علماء مقاصر شریعت نے اس کے ظاہری پہلو کو بھی مدد رضا لکھا اور اس طریقے سے توائر اور رسول اور ذا سے متعین کیے انہی حکام میں سے امام شاتی نے یہ دو قائد ذکر کیے کہلانی صاحب کو یہ اشکال ہے کہ عبادت میں کچھ ایسے ہیں جو تاقفل والے ہیں اور عادات میں کچھ ایسے ہیں سلسلے میں ربل فضل ربل نسیہ کی کئی شکل حضر حضر میں پائی جا رہی ہے اور اسے رکا جا رہا ہے اور لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آگے کہلانی صاحب یہ اشکال کرتے ہیں کہ آپ نے عبادت اور عادت کا جو عنوان قائم کیا اس کے بجائے آپ یہ کہتے کہ جس کے اندر بھی تاقفل کا مانا پایا جائے وہاں حکمتیں تلاش کی جائے چاہے وہ عبادت سے ہو چاہے عادت سے ہو یہ الگ بات ہے کہ عبادت میں تاقفل کا پہلو کم نظر آئے گا اور عادت میں تاقفل کا پہلو زیادہ نظر آئے گا لیکن امام ساتھی رحمت اللہ کو بھی یہ معلوم تھا اس کے باوجود انہوں نے عام اور افتر عموم کے اعتبار کرتے ہوئے علماء کو یہ کہ عبادت کے بات میں جب آپ حکمتیں تلاش کرنے جاؤ تو بہت زیادہ اس کے اندر گہرائی میں جا کر کوشش کرنے کی ضرورت نہیں یہ یہ عبادات ہے کچھ چیزیں نبی سمجھ میں آئے تب بھی عمل کرنا ہے آدات ایسی ہے کہ عدت اور عبادت کا فرق واضح کرنے کے لئے بھی کچھ چیزوں میں ہیں ایسی چیزیں آدات سے اندر لگائی ہے لیکن کبھی کبھ کبھ نہیں بھی ہوتا ہے یہاں بھی پھر اسکال کرتے ہیں اور پھر اس کی تھوڑی وضاحت کرتے ہیں لیکن وضاحت بھی اپنی جگہ پر کئی ہے اور امام ساتھی نے جو پہلو اتیار کیا عبادت کو علق کیا اور عادت کو علق کیا یہ بھی اپنی جگہ پر ضروری ہے تاکہ لوگ حد اعتدال میں رہے سوپی آئی کی نام بھی کبھی کبھی کبھار عبادت اور عادت کی مسائل کے اندر کچھ بات ہیں کبھی ہمارے کچھ علماء علماء اثرار شریعت ہوتے ہیں علماء حکمت ہوتے ہیں کوئی حکمت بہت اچھی ہوتی ہے اور کوئی حکمت ان کی اپنی سمجھ سے آتی ہے اس کو ذکر کرتے ہیں اس لئے یہ بھی ضروری ہے کہ امام غزال نے عبادت کے سلسلے میں حکمت ذکر کی حضرت قاری صاحب رحمت اللہ نے نماز کے فلسفے کو ذکر کیا انہوں نے تقلیل اور اتحاد کا بھی فلسفہ ذکر کیا ہے اس پر بھی پورا رسالہ دیر سو دو سو صفحہ ایک عالم نے بتلائی وہی اندر شرابی ہو ہاں اکثر علمائے کرام جب اس تیز کو ذکر کرے تو یہ اللہ پاک کی طرف سے توافق ہو گیا ان کی فکر میں اور توافق کی منیار پر سب نے کہا تو یہی دلیل ہے کہ امت مسلمات تیوار آزم جس تیز کی طرف گیا ہو اس میں اتقرہ کے ذریعے امام ساکر رحمت اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو عبارت ہیں ان میں ہم غور کرتے ہیں حیثو انن نظر فی کثیر من الحکام تعب دیا جرشد الہ انہا غیر معقول وَلَا تُترَقُ لَهَا حِکْمَةٌ خاصتٌ فَالصلاوات لَهَا حیئةٌ مَقصوصةٌ من التقبیر وَالرُّقُ وَالسُجُود وَالذِّكْرَ وَلَا تُترَقُ لِهَا دِهِ حیئات الَا تِلْكَ صُورَةِ مَانًا خاص مَا قُولِ يُمْكِنُ اَن يُعَلِّلَ کُلُّ مِنْهَا تعبُ بُلی احکام پر جب ہم نے غور و فکر کیا امام ساکھی یہ فرماتے ہیں تو اس نتیجے تک ہمیں پہنچاتا ہے کہ وہ انسانی اقل کے ادراک سے ماورا ہے غیر مَاقُل ہے غیر مَاقُل قلب حضرت ثانوی نے ذکر فرمایا علماء نے ذکر کیا حضرت ثانوی رحمت اللہ نے فوق ال اقل فرمایا یہ بہت اچھا جملہ ہے کہ امام شاکبی اور ہمارے متقدمین علماء جس وغیر مَاقُل ان بولتے تھے اس وقت ان کو معلوم تھا کہ ان کے پیشہ حضر سامنے چند فلا صفحہ ہوتے تھے اور انسانی اقل کے ظاہر کے خلاف ہے اس لئے غیر مَاقُل کا لیکن عثر حاضر کے اندر تو سارے غیر مَاقُل ہی جمع ہوئے ہیں اور اپنے کو معقول ہی سمجھ رہے ہیں اور اسلامی حکامات پر اشکال کر رہے ہیں جیسے آپ کو میں نے کہا حضرت مولانا تیید محمد رابی صاحب نجوی دامت برکات ہم نے ایک قصہ سوتا سا لکھا تھوڑے دن پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ عرب ملک کے ایک بڑے عالی یوروپ کسی ملک میں گئے وہاں تاؤن میں چل رہے تھے کہ اتانک ان کے جوتے چپل میں کس توت گیا وہیں کورنر پر بیتی ہوئے ایک بڑی عمر کی دوسری تھی وہ اس کے پاس گئے جوتے چپل چپل چک کرنے بیتی تھی وہ جوتا چک کر رہی ہے اور یہ عرب کو دیکھا تو اس کی حمیت عیسائیت غیرت میں آگئی اور اسلام پر اسکال کرنا شروع کیا اس نے کہ میں نے سنا کہ عرب میں اور اسلام کے اندر عورتوں کے ساتھ زیادشی کی جاتی ہے تو اس بزرگ عالم نے فرمایا کہ تم بڑی عمر کے اندر یہاں کورنر پر بیٹھ روزی روزی کی تلاش میں یہ وہاں کی تھندی برداش کر رہی ہو یوروپ کے ملک کی بات بھی وہاں کورنر پر عورتیں بیٹھتی ہے مرد بھی بیٹھتے ہیں دندے کاروبار کرنے والے بیٹھتے ہیں تاؤن کے کورنر وں اور وہ سب اس کو دادی نانی کے اس حلقاب سے پکار کرتے اس کی خدمت میں شرف حاصل کرتے اور یہ تیرا حال ہے کہ یہ بڑی عمر میں کرتا جائے اور آپ جواب پر جواب دیتے جاؤ آپ کی حیثیت مجیل ہی کی ہو ایسا نہیں ہوتا ہے اس لئے مناظرے کے بھی اصول اور ذاکتے ہوتے ہیں خیر اب تو مناظرے نہیں لیکن کم سے کم یہ ہے کہ جب کبھی سرین کا سفر ہوتا ہے غیر مسلم ان سے ملاقات ہوتی ہے یوروپ مانوں سے ملاقات ہوتی ہے یا کتابوں میں جو علماء دیسہ دین کے مقالم میں ہوئے اور علماء نے اس کو ذکر کیا اور انہوں نے اسلام کی جو حکمتیں ذکر فرمائی تو خود کی نیایتی ہوتی ہے تو خیر اس زمانے کے لوگ غیر معقول کو بڑی اہمیت نہیں دیتے تھے اور عقل غیر معقول کو یعنی معقول ہی وقت نے آپ کو سمجھ رہے ہیں اور عقل بھی ان کی عقل جو کہے وہ اس لئے حضرت ثانوی رحمت اللہ نے لفظ بہت شاندار ذکر فرمایا کہ شریعت کا کوئی حکم ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اس کو غیر معقول نہیں کہا جائے گا اس کو ما فوق ال اقل کہا جائے گا امام راضی رحمت اللہ نے اس کی مثال دی ہے ہواس خمسہ ظاہر وغیرہ کو ذکر کیا سرعقائد میں جیسے امام نصف ہی نے ذکر آنکھ سننے کا کام نہیں کرے گی آنکھ سننے کا کام کرے گا دیکھنے کا کام نہیں کرے گا پھر یہ ہے کہ آنکھ دیکھنے کا کام کرے گی تو کام نہیں سنگے گا آنکھ نہیں سنگے گی تو ہر ایک کا اپنا دائرہ محدود ہے اور مخصوص ہے اس کے بعد عقل کا دائرہ آتا ہے عقل ان سب کے اوپر غالب ہے اب اس کے بعد امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل جہاں ختم ہوتی وہاں نبوت کا دروازہ گا لیکن دین کی باتیں کچھ عقلی ہوگی اور کچھ شرعی بھی ہوگی تو یہ وحی الہ اس کے سامنے سپر دال دینا ہے عبادات میں یہ پہلو غالب ہے اس کی طرف ذکر کر سیں خیر امام ساتھ بھی یہاں پر جو ایک بات ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ مثلا نماز کی حیرت دیکھ آپ کہیں کھرا ہونا ہے کہیں رکو کی کیفیت ہے کہیں سجدے کی 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 اور اسی طریقے سے کسی میں تصبیر پڑنا ہے سجدے کی تصبیر الگ ہے قیام کے حالت میں قرآت کرنا ہے اس کو بھی علماء نے ذکر کیا حدیث شریف میں رکو میں الاد پڑھنے سے منع فرما اور اس کی وجہ کیا ہے قرآن کریم جو اللہ کی کتاب ہے یہ اللہ کا کلام ہے اس لئے اس کو رکو کی جھکی ہوئی حالت میں نہیں پڑھا جائے گا رکو کی جھکی ہوئی حالت میں تو اپنی کمزوری بتلانی ہے اور اللہ کی پاکیز بھی بتلانی ہے سبحان ربی العظیم اور ربی العالی سجدے میں گئے تو اور براہ ہوا اللہ پاک کی کیفیت میں تو کچھ نہیں ہوں میں تیرے آگے اپنا سب کچھ انہ سلا بندہ جب سجدہ کرتا ہے جوایتوں میں آتا ہے کہ ظاہر میں تو اس کا یہ سر مسجد کی سب میں لگا ہوا ہے لیکن حقیقت میں عرش الہی کے آگے جھکا ہوا ہے حضرت امام حضرت شعب علی علی نے اسی لئے جگہ پر فرمایا کہ جب کوئی کسی کی نماز منقطع کرتا ہے نماز کے آگے سے نماز اسے گزرتا ہے اس کی حکمت ذکر کرتے اور اس پر جو اللہ رسول صلی اللہ نے منع فرمایا بیت اللہ میں حرم شریف میں آج بھی آپ دیکھیں گے کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ ان کے آگے سے گزر جاؤ تو کچھ نہیں اور کچھ لوگ ہاتھ کھڑے رہتے ہیں جانے ہی نہیں دیتے ہیں خیر تو شاہ علی اللہ رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے عرش سے ایک تار نکلتا ہے اور نمازی جو سجدے میں ہوتا ہے اس کے سینے سے اس کا تعلق ہوتا ہے اب یہ جو ایک آدمی وہاں آگے سے گزرتا ہے تو اس تار کو منقطع کرتا ہے اور اس کا ظاہری اثر ہوتا ہے کہ آگے سے کوئی ہمارا گزرتا ہے تو ہمارا حضرت قاری محمد صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ جو صورتیں اور آیتیں ہیں اس کی تفسیر اچھی طریقے سے ترجمہ اور تفسیر اچھی طرف پر لی جائے جب نماز میں پرہا جائے تو آپ کی توجہ اللہ پاک کی طرف ہو اس کے معانی اور مطالب کے واضح سے اللہ پاک پہنچ ذکر کی یہ جتنی حیاتیں ہیں کسی خاص حکمت کا ادراغ انسانی عقل کر کے اس کو اللد نہیں بنا سکتی نماز کی یہ حیاتیں یہ کوئی چیز متعین نہیں کرے بزاہر یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایک وقت میں مطلوب ہے اور ایک دوسرے وقت میں مطلوب نہیں ہے پھر ہے تو کسی میں کیا کسی میں کیا مجدد مجدد مطلوب اس کو بھی بہت تفصیل سے سمجھایا ہے آگے اسی طرح وَذِكْرُ مطلوب فِي تَشَهُر غَيْرُ مطلوب فِي رُقُو وَالْتَحَارَ مِنَ الْحَدَثِ مَقْصُوصَةٌ بِالْمَائِ تَحُورِ وَإِنْ اس کے علاوہ سے بھی نظافت اور صفائی ہوتی ہے پانی کے علاوہ دودھ سے بھی ہو جائے اور دوسرے سیال چیزیں ہیں ان سے بھی ہو جائے لیکن شریعت نیا ہے پانی ایک ایسی چیز ہے جو ہر جگہ پر آسانی اور سہولت سے مل جاتا ہے اور فطری چیز ہے جمین کے اندر سے نکلنے والا ہے اس کے اندر کوئی دوسری چیز کی ملاوت کے پیسے لگانے نہیں پڑتے ہیں ورنہ اللہ پاک فرماتے کہ وضو کرو اور پانی میں پھلانی تیر ڈالو ایترہ ڈالو گلاب ڈالو اور اس کے بعد ہی وضو تمہارا معتبر ہوتا تو کتنی پریشانی ہوتی یا نرفل حدث تاب بلی این محضون اسی طرح رفل حدث بھی تاب بلی ہے خاص کر کے ریز کے خارج ہونے سے وضو تُٹا ہے یہ تمام چیزیں ایسی ہیں وَتْنَمُم بِتْتُرَاب مُلَبْ بِسُن پانی اس لئے استعمال کیا جاتا ہے کہ بدن کا میل کچھل دور ہو اور تیم مم کرتے ہیں تو مٹی لگ جاتی ہے تو تُراب تو ملویس ہوا اور پانی تو اس تلویس کو ساتھ کرنے والا ہے لَا تَتَوَتَا مِن اسْتِمَالِهِ نَزَاقُتُنْ حِسِّيَتُنْ يَقُومُ مَقَامَتْ تَحَارَتِ بِالْمَاعِ الْمُتَحِرِ فَمَانَا اَتْتَابُدْ زَائِرُ یہ تمام مثالیں ہیں ان عبادتوں کو اور ان عبادتوں کے الگ الگ عزیزہ کا جب ہم غور کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ایک آدمی ہر پیر دو رہا ہے بہت سے لوگ مہتفت دوئی لوگ اب ایک مومن کہے رہا کہ میں وضو کرلوں ہر پیر دونے میں اور وضو کے دنیاں ظاہر میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن مانوی طور پر فرق ہے وضو ایک عبادت کی شکل بناتی ہے اللہ آپ کا حکم قرآن کریم کے آیت پر آپ عمل کر رہے ہیں ادافنتم علیہ السلام پر اور ایک ترتیب سے آپ وضو کر رہے ہیں تو حالانکہ ہر پیر دونے میں بھی یہ ہوتا ہے اسی طرح تیام بادشاہوں کے سامنے بھی لوگ کھڑے ہوتے تھے ابھی بھی کچھ پولیس والے ہوتے ہیں جن کو بالکل ایتنسن میں ہی کھرا رہنا پڑتا ہے احمد آباد میں راجعہ پلبہون میں ہم گئے تھے جب احمد آباد میں ساتھ ہوتے تھے اس وقت تو ایک پولیس والے کو دیکھا بس ایسے ہی کھرا ہے نیسے آنکھیں بھی در ادھر نہیں ہو رہی ہے کتنی مست تو اس کو کرنی پڑتی ہے اب یہ بس یہ پروٹوکول ہے گورنر ہاؤس کا اس کے مطابق وہ وہاں کھرا ہے اکرام ہے گورنر صاحب کا تو بندوں کے سامنے بھی لوگ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں ایک نمازی نماز میں اللہ کے سامنے کھرا ہوتا ہے تو کھرا ہونا کچھ تو سمجھ میں آتا بھی ہے کہ اس کو عبادت سمجھا جاتا ہے کوئی کسی کے ہاں جائے تو بیٹتا نہیں ہے سرکاری آفیسوں وغیرہ میں بھی جب تک آفیسر یہ نہ کہے کہ آپ بیٹھ جائیے اسی طرح دوسری شکل بتلاتے ہیں یہی حال حج اور روزے وغیرہ کا بھی ہے حج کی عبادت کا ایک ایک الگ الگ جزلے ہم اور اس کے اوپر مستقل طور پر کوئی حکمت تلاش کریں تو یہ نہیں مل سکے گی عام حکمت جیسے مثالیں انہوں نے ذکرے کی بہت ساری مثالیں ذکرے کی ہیں اللہ پاک کی اطاعت اس کے لئے خشو اور خضو اس کی تعظم کرنے کا ادراب لیکن یہ حکمتیں خاص علت تو نہیں ہیں اس لئے کہ اگر ایسا ہوتا تو ہم کو مہد اللہ پاک کی عظمت بیان کرنے کا ہی حکم ہوتا جیسے کچھ لوگوں کو دھوکا ہوا اقیم اسطلات علی ذکری نماز میری یاد کے لئے قائم کیجئے تو کچھ لوگوں نے جاہلوں نے یہ سمجھا کہ جب اللہ کی یاد ہی کے لئے نماز ہے تو یاد ہی کیوں نہ کریں نماز کی کیا ضرورت ذکر سے ہی ہم اللہ کو یاد کریں اسی طریقے سے روزہ رکھو لَعَلْ لَكُمْ تَتَّقُونَ تقوی استیار ہو جائے تو بغیر روزے کے بھی اگر تقوی ہوتا ہے تو بغیر روزے کے بھی ہمیں تقوی حاصل ہو سکتا ہے اور دوسری شکلیں اپنا آئے ہم جیسے غیروں کے یہاں ہے روزہ نہیں ہے لیکن دوسری شکلیں ہیں تقوی استیار کرنے کی اپنے آزائے تناسل وغیرہ ان کے اوپر بریک لگانا قوت شہویہ قوت غزبیہ وغیرہ ان سب کے اوپر کنٹرول کرنے کی ان کے یا یوب وغیرہ ان چیزوں کے استعمال کی گنجائز بھی رکھی اور ان چیزوں کو حد زیادہ استعمال کرنے سے منع بھی فرمایا یہ اعتیدال والا مذہب ہے شادی بیعہ کی اجازت بھی نہیں لیکن صرف زندگی اسی کے لئے سمجھا جائے تجارت کی اجازتی لیکن سو بیس گھنٹیں تجارت ہی میں لگائے سوئے نہیں نمازیں نہ پڑھے تو یہ چیزیں نہیں ہوگی خیر اگر یہ نماز کی حیعتیں روزے کی زکاة کی حج کی حیعتیں بتلاتی ہے کہ ان میں تو ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے اگر ایسا ہوتا تو ہم کو مہد اللہ پاسی عظمت ہی کی بیان کرنے کا حکمہ ہوتا ان مخصوص حیعتوں کی ضرورت نہیں تھی لیکن ان مخصوص حیعتوں ہی کی شکل کے اندر شریعت نے رکھا اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل دیس طریقے سے کیا اس عمل کے ذریعے ہی حضور نے شریعت کے مقاسد کو چاہا آپ نے عملا کیا اس لئے اب کوئی باطل فرقہ اور باطنی فرقہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ نماز کا ایک تو ظاہری حکم دیا ہے جیسے قربانی کے سلسلے میں آپ کو کہہ چکا ہوں میں لَيَنَا اللَّهَ لُحُمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا تِيَنَا لُحُتَّقْوَا مِنْكُمْ ایک برحمہ چاری کر کے ایک فرقہ ہے ان دووں میں یہ قربانی کی سلسلے کے اندر کچھ اسکالات کرتے ہیں اور بولے بالے مسلمانوں کو بہکاوے میں لاتے ہیں اس کے اندر انہوں نے یہی لکھا ہے یہ آیت لکھے اور یہ قائد دیکھے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہارے گوست کی اس کو ضرورت نہیں اس کو تو تقوی اور سائیم کی ضرورت ہے اس لئے تقوی استیار کرو جانور زبا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے بولے بالے آدھی بار کی علاقوں میں جو مسلمان ہوتے ہیں یا بچارے آئیتے علاقوں میں جہاں جہاں عالت عام ہوتی ہے ان کو اس طرح ورگلائے جاتا ہے اس کا جواب ایک صاحب نے آئے کہا ہم نے یہی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کو کیا ہے قرآن نے ہمیں نبی کے عمل کو عصوہ اور نمونہ بتلایا آپ جو عمل کریں مَا عَتَاكُمُ الرَّسُولِ فَخُدُو وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَوُو اللہ پاک نے یہ حکم دے دیا اور عصوة حسن آپ کی زندگی ہمارے لئے بنا دی اب کسی اور کی زندگی عصوہ نہیں اس لئے تقوی نبی نے جس طرح فرمایا اسی طرح آئے گا ہم اپنی طرف سے تقوی متعین کرنا چاہے تو نہیں ہوگا اس لئے یہ حیاتیں اور یہ عبادتیں ظاہر میں تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اللہ پاک کا حکم ہے اس لئے سمجھ میں آئی نبی نے ادا کیا اس لئے سمجھ میں آ گئی اور اس سے سکون بھی ملتا ہے تو مخصوص حیاتوں کا حکم ہوت نہیں ہوتا شارع کی تیکردائیں ان حیاتوں کا تاریخ قابل ملامت بھی نہیں ہوتا لیکن ایسا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ذکر فرمائی اس کو کرنا ہے جن سے رکا اس کو رکنا ہے حکمت کا اضراف نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ شارع کی تحدید پر قائم رہنا ضروری ہے یہ امام شادتی دلیل کے طور پر اس کو ذکر کرتے ہیں باقی دلیلیں دوسری دلیل تیسری دلیل بھی اسی انداز کی ہے انشاءاللہ ہندہ کل ہوگی سبحان اللہ بحمده سبحانت اللہم بحمد نشاءاللہ الیلہ اللہ نستغفرکو